موسیقی ستہ کی چابی تو جے جے پی کے پاس ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جاسندی میں ہوں گاؤتم تھاکور عوام کے آواز میں ایک پر پھر آپ کا سواگت ہے یہ جو شور آپ سن رہے ہیں یہ جو بین باجہ آپ سن رہے ہیں جناب یہ جیت کا ہے ہم پنچکولا میں ہیں یہاں پر بیچے پی پارٹی سے گیانچند گپتہ نے ہریانا کا چناف جو ہے پنچکولا کا جو ویدان سبح چناف ہے اس میں جیت حاصل کی ہے اپنی سیٹ پکی کر لی ہے اس کو لکھر سب ہی خوش ہے نتیجے لگتار آ رہے ہیں جو ہریانا ویدان سبح چنار کے نتیجے آ رہے ہیں مہراج میں بھی بیجے پی بڑھت حاصل کر رہی ہے اگر ہم بیجے پی کی بات کریں اور ہریانا کی بات کریں تو 49 سیٹے سیٹوں پر بیجے پی بڑھت بنایا ہوئے ہیں اور وہیں کانگرس 51 سیٹوں پر بڑھت بنایا ہوئے ہیں ساتھیں ساتھ اگر جیت کی بات کریں تو ہریانا میں بیجے پی نے 25 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے اور جبکہ آئین سی نے 20 سیٹوں پر جیت حاصل کر لی ہے وہیں اگر ادرز کی بات کریں تو ادرز انہیں سیٹوں پر اپنی پکڑ جمانے میں کامیاب رہی ہیں ابھی نتیجے لگاتار آنے باقی ہیں لیکن یہ جو خوشی ہے یہ پنچکولا کی ہے گیانچند گپتا کی ہے ان کو لگ بھگ لگ بھگ 2500 سے زیادہ ووٹوں سے جیت ملی ہے اور تمام جو یہاں کے لوگ ہیں تمام جو ورکرز ہیں بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے گیانچند گپتا ہمارے حرمن پیارے ویدائک دوبارہ سے آئے ہیں اور ان کے سانید میں ہم سب بہت خوشی ہے منا رہے ہیں اور پنچکولا کو بہت ہی اچائیوں پر لے کے جائیں گے شریگیانچند گپتا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے بیجے پی پارٹی ہریانے میں سرکار بنانے میں کامیاب ہوگی بلکل مل گئے ایک بڑا زیادہ سرکار بھی یہ بھی کی بنے گی دوہزار چودہ کے مقابلے اس بار کچھ کم بوڈز ملے ہیں نہیں نہیں کوئی کم بوڈ نہیں بہت اچھے بوڈ بہت اچھے بارجل سے جیتے ہیں بہت اچھے بارجل سے جیتے ہیں پورے ہریانے کی بات کرے تو کیا لگتا ہے کہ بیجے پی اکیلے سرکار بنا پائے گی ملکل بکل اکیلے سرکار بنائے گی مکی سرکار بنے گی محمتی ساتھ بنے گی پچکولا بچوں کی جیتا ہے جی پچکولا بچوں کی جیتا ہے یہ سرکیانہ میں آپ کا دیس راج پوستوال جیلا بریشت ہیں ممبر ہوں تو کیا لگتا ہے کہ سرکار گیانچند گپتا جیتوں پچکولا سے جیت گئے ہیں لیکن ہریانہ میں کیا کھٹر سرکار اپنا قبضہ دوبارہ جمع پائے گی بلکل پورن بہومت سے سرکار بنائے گی ہریانے میں بہومت سے لگتا ہے کیونکہ ابھی اگر ہم بات کرے تو 49 سیٹوں پر بیجے پی آگے ہے اور 24 سیٹوں پر جیت حاصل کر چکی ہے لیکن کانگریس بھی کڑی ٹکر دے رہی آپ کو لگتا ہے کہ بینا دوسری پارٹی کا سیوگ کہ سرکار بنانا مشکل ہوگا دیکھو جتنے بھی اجاد امیدوار جیتے ہیں وہ سارے ہی سرکار کے سب یہی تو دیکھیں گے نا اوپر سرکار نیندر مہدی جی کی ہے بھارتے جنتہ پارٹی کی ہے تو سمبھاوی کا اس میں ہریانہ پردیش میں بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی 2014 کی بات کرے تو لگ بھک 46 سے زیادہ ووٹس جو ہیں سیٹے جو ہیں وہ بی جے پی کے پاس آئی تھی ہریانہ میں کھٹر سرکار کے پاس آئی تھی لیکن اس بار 40 کا آکڑا پار ہوتا ہوا مشکل نظر آ رہا ہے یہ جنا دیس ہے جنتہ کا جو بھی جنا دیس ہے وہ ہمارے کو منجور ہے اور جو کمیہ رہی ہوں گی پہلے ان کی بھارتے جنتہ پارٹی پورا کرنے کی کوشش کرے گی جیس بھی کمیہ رہیں گے ان پر بیٹھ کے سمکسہ ہوگی اور سمکسہ ہوگی اس کے بعد جو بھی جو کمیہ رہی ہوں گی سرکار کی ان کو دوبارہ پوری کر کے دوبارہ پورن موت سے پورن موت سے دوبارہ پھر کمیہ رہی ہوں گی آپ کو ایک بار وہاں دکھانا چاہوں گا کہ سب خوشی منا رہے ہیں بیانڈ باجہ بچ رہا ہے سب اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں گیانچن گپتہ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی کچھ کارواہیاں بچی ہیں سگنیچرز بچے ہیں وہ بس اندر کر رہے ہیں اور کر کے باہر نکلیں گے اگر ہم بات کریں ہریانہ میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا بنا دوسری پارٹیوں کے سپورٹ کے ہریانہ میں کھٹر سرکار اپنی سرکار بنا پائے گیا خٹر اپنی سرکار بنا پائیں گے سب سے بڑا سوال ہے اور دیکھنا ہوگا کہ آگے ہونے کیا والا ہے یہ بڑا دلچسپ رہا ہے اس بار کا یہ ہریانہ کا چناؤ ہریانہ کا ویدھان سبح چناؤ اگر ہم کہیں تو بہت ہی انٹرسنگ رہا ہے بہت ہی دلچسپ رہا ہے اور کیونکہ کانگریس جہاں ایک طرف لگ رہی تھی کہ مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہی جیس ہی چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت اتصاہیت ہیں تو چلیئے آپ کو ایک بار اتصاہ دکھاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں یہاں پر کیا بات ہے سر اتصاہیت ہیں لگتا ہے کہ بی جی پی سرکار بنا جائے گی بنا جائے گی سرکار بنا جائے گی پہلے بھی بناتے ہیں اب بھی بنایے گی پہلے بھی بنایے گی اب بھی بنایے گی ملے جائے گا بہمت ملی جائے گا لوینی خود کی سرکار بنا لے گا سson için benıyے ابھی تک 49 Paateron پر بڑھت ہے بن جائے گا بما بند جائے گا میجی بانے گی بinga باستغر بنے گی بندل سوال یہ ہے کی کیا بھاڈپا کی سرکار بنے گی ہو یا لوگ کی سرکار بنے گی سب سے بڑا سوال نہیں ہے یہ عطصہ ہے سبھی لوگ خوش ہیں کیا نام ہے میڈم آپ کا کیا نام ہے میرا عارونا آپ کو لگتا ہے کہ پی جے پی اس بار محلاؤں کے لیے کام کر پائے کیونکہ اتنا ووٹ نہیں مل پائے کھٹر سرکار کو ہریانہ میں جتنے پچھلی بار 2014 میں ملے تھے تو کہیں لگتا ہے کمی رہ گئی اس کمی سے کچھ نہیں ہوتا کوئی چیز پر بھاویت نہیں ہوتی موڈی جی نے جو کام سوچے ہوئے دیش کے ہیت میں وہ ہو گئی ہریانہ میں بھی ہماری سرکار ہی آئے گی جو کام رہ گئے ہیں وہ بھی ہوں گے کسی قسم کی چنتہ کرنے والی ضرورت نہیں ہے جہاں موڈی ہے وہاں سب کچھ ہونا اوشم بھاوی ہے جہاں موڈی ہے وہاں سب ہونا سمبھاوت ہے موڈی پہ بہت امید ہیں شاید کہا جائے کہ ایک موڈی لہر چلی جس پر ووٹ جو ہے وہ ملے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی ہریانہ میں کٹر سرکار اپنا جو پکڑ ہے وہ جمع پائے گی سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بینہ کسی اور پارٹی کے سپورٹ کے اب دیکھتے ہیں کہ ہونا کیا ہے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آخر عام لوگ عام پارٹیاں جو باقی پارٹیاں ہیں اس چنام کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے اکیس تاریخ کو جناب ہریانہ میں اور مہاراست میں مددان ہوا تقدیر تائے ہونی ہے چوبیس تاریخ یعنی آج کہ کون ہریانہ اور مہاراست کی ستہ کو سنبھالنے والا ہے اگر ہم بات کریں تو ہریانہ کی تو دونوں ہی پارٹی جو ٹکر میں دکھائی دے رہی تھی ٹکر میں تھی بی جے پی اور کانگریس دونوں کو ہی بہومت کا آکڑا نہیں مل پایا ہے یعنی کی اب دونوں ہی پارٹیوں کو باقی جو پارٹیاں ہیں چاہے وہ جے جے پی ہے یا انے پارٹیاں ہیں ان کے پاس جا کر انہیں منانے کی کوشش کرنے ہوگی ہمارے ساتھ کیول ڈھنگرا جی ہیں جو کہ ہریانہ سے کانگریس کے پروکتہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اب کانگریس کی کیا سٹراتیجی سر ہے اور کیا کانگریس اب آگے کرنے والی ہے دیکھئے بی جے پی کی سرکار جو ستہ میں تھی کانگریس نے اس کے اوپوزٹ میں ان کے جو جو غلط مددے تھے جس طرح سے کسانوں کے مددہ تھا جس طرح سے کرمچاریوں کا تھا جس طرح سے بزنس مین کا تھا ان کی جو کریتیاں تھی اس کے اگینسٹ ان کے چناو لڑا تھا اور جہاں تک جے جے پی جو پارٹی ہے انہوں نے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار رہی پانچ سال ستہ میں اس کی جو غلط نیتیاں تھی جو ان کی کریتیاں تھی اس کے اوپر چناو لڑا ان کے اگینسٹ لڑا اور جو انڈیپینڈنٹس بھی ہیں ان لوگوں نے بھی ایک طرح سے جو ہمارے کچھ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں اس میں سے آٹھ میں سے چار جنہوں نے خلاف خٹر سرکار کے چناو لڑا سوال یہ ہے کہ سٹرائٹیجی اب آگے کیا رہے ہیں اب دیکھیں سٹرائٹیجی کے اوپر تب ہی آ رہوں گا کیونکہ بات یہ ہے کلائلٹی پہلے یہ ہوتی ہے کہ وہ جو دل ہے وہ دل اگر ہمارے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ وہ خٹر گورنمنٹ کے اگینسٹ چناو لڑکے جیتے ہیں اور ان کی جو سیٹیں آئی ہیں وہ اگینسٹ بی جے پی سرکار کے ان کے اگینسٹ آئی ہیں تو اب یہ سوال ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی سٹرائٹیجی بناتے ہیں ہم تو ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں اور مان سم مان بھی رکھیں گے چاہے انڈیپینڈنٹ ہو چاہے وہ جے جے پی پارٹی کے ہیں جتنے بھی ایم ایل اے اور پہلے بھی ہم نے جو ہمارا پریویس ٹائم بھی رہا ہے ہم نے جتنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں ہم نے ہمیشہ جو بات رکھی ہے وہ پوری کی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ستیتی رہتی ہے اس چنہ میں کئی لوگ ناراض بھی ہوئے تھے جو پارٹی بدل کے بھی گئے کانگریس کے اگر ہم بات کریں تو لیکن ہڈڈا صاحب نے بھی یہی بات بولی ہے بھوپندر سنگھ ہڈڈا جی نے کہ کوئی بھی جو بھی نردلیے ہیں جو بھی باقی پوزیشن ہے جو بی جے پی کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان کا ویلکم ہے اور ان کا سواگت کیا جائے گا ان کو سمبان دیا جائے گا لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا جے جے پی کی اور اب کانگریس جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گی کہ جے جے پی کو لڑے ہیں ان کو واپس بھولا لیا نہیں بیسیکلی تو بی جے پی ایک طرح سے ہار چکی ہے ہاری اس طرح سے ہے کیونکہ ان کا بی جے پی کا پریزیڈنٹ ہار گیا چناب اور بی جے پی کے آلموسٹ سیون ایٹ منتری چناب ہار گئے اور جس طرح سے ان کے منتری ہار گئے اور پریزیڈنٹ ہار گیا تو لوگوں نے ایک طرح سے ان کو نکار دیا اب پھر بھی اگر وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں اور کسی طریقے سے کسی کو مناتے ہیں یا کسی کے بیچ میں گھستے ہیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ بی جے پی کی عادت رہی ہے چاہے وہ کرناٹکہ ہو چاہے وہ گوہ ہو چاہے وہ رنانچل ہو سبھی پہ وہ اسی طرح کے کام کرتی ہے لیکن پھر بھی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کو لوگوں نے نکارا ہے اسی وجہ سے ان کے پچھتر پار کے نارے دھومل ہوئے ہیں اور ان کے سارے منتری ہارے ہیں تو بی جے پی سرکار کو اس سیوج میں اپنی طرف سے استیفہ دینا چاہیے لیکن وہ اگر پھر بھی اگر کچھ ایس طرح کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کی مرجی ہے کیونکہ اگر نکارا ہوتا تو یہ جو چالس کے تقریباً سیٹ آئی ہیں وہ بھی نہ آئی ہوتی تو ہم پچھتر پار کا نارہ انہوں نے خود دیا اور خود ہی وہ اس کو پورا نہیں کر پائے لیکن سوال یہی ہے لگ بھکتی اس کے قریباً سیٹے آئے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ کانگریس دوبارہ سے جی گئی ہے نہیں دیکھئے ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی اور ہم نے اپنا پورا کرنے کی کوشش کی جہاں تک جے جے پی کا سوال ہے یا دوسرے انڈیپیننٹس کا سوال ہے تو ہم تو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ لوگ اس جو سرکار جو مجودہ سرکار رہی بی جے پی کی اس کے خلاف جیتے ہیں اور اب وہ کس طرح سے اپنی سٹریٹیجی بناتے ہیں یہ ان پہ نربھر کرتا ہے ہم لوگ تو تیار ہیں مان سم مان دینے کے لیے اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے لگتا ہے کہ اگر ہریانہ جو کانگریس ہے وہ اپنی کلہ جو پہلے چلی آ رہی تھی یا دھکشپد کو لے کر جو ہورٹ چلی آ رہی تھی اس کو بہت پہلے اگر سلجھا لیتی تو شاید اور زیادہ فائدہ ہو پاتا بلکل یہ بات آپ کی درست ہے کیونکہ جو اگر ہم کچھ دیر پہلے اس چیز کا ہماری اے سی سی اگر سمدھان شاید کر دیتی تو میں بھی یہ ستیتی نہ ہوتی ہم پوراً اپنا میجورٹی سے آتے لیکن یہ بھی بات جو ہے اب جو بھی ہم نے چناب لڑا ہے ہم نے لوگوں پہ اپنی بات پوری طرح رکھنے کی کوشش کری ہے جس سے ہمیں جو سیٹیں ملی ہیں اور ہم نے پورا اچھا گیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے کیونکہ اس سرکار نے پانچ سال میں کتنا نقصان کیا ہے وہ تو اب سب کو معلوم ہے اور پورے ریانہ کو معلوم ہے چلیے پارٹیوں کا یہ چلتا رہے گا عاروپ رتی عاروپ کے راج نیتی ضرور چلتی رہے گی لیکن اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اب ستہ کونسی پارٹی سنبھالنے والی ہے کیونکہ بہومت کا آکڑا دونوں ہی پارٹیاں جو مقابلے میں نظر آ رہی تھی کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی پارٹیوں نے بہومت کا آکڑا گوا دیا ہے لیکن اب سہارا بچی ہیں باقی پارٹیاں وہ پارٹیاں کس کو سپورٹ کرتی ہیں کس کے ساتھ جاتی ہیں وہی سرکار جو ہے وہی پارٹی جو ہے وہ ستہ میں آئے گی اور ہریانہ اور مہاراستر کی خاص کر ہریانہ کی ہم بات کریں تو ہریانہ کی سرکار وہ سنبھالے گی اب دیکھنا یہی ہوگا کہ آنے والے وقت میں ہونے کیا والا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر اس ہریانہ کی راجنیتی کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے تو جناب ہم نے بات کی بیجے پی سے ہم نے بات کی کانگریس پارٹی کے پروکتاؤں سے ہم نے یہ جانا کہ آخر محول کس طریقے کا ہے اب جب نتیجہ آ چکے ہیں کوئی بھی پارٹی بہومت نہیں حاصل کر پائی دو پارٹیاں جو ٹکر میں نظر میں آ رہی تھی کانگریس اور بیجے پی بہومت کا آکڑا نہیں چھوپائی ہیں لیکن اب مسئلہ یہاں پر آ کر رٹک گیا ہے کہ ان کا ساتھ کون دینے والا ہے کون وہ پارٹیاں ہیں جو انہے پارٹیاں جو آدھر پارٹیز ہیں جو کانگریس اور بیجے پی کا ساتھ دیں گے اور سرکار بنانے میں ان کے مدد کریں گے جے جے پی پارٹیز کے میڈیا پروکتہ دیپ کمل جی میرے ساتھ ہیں سر آپ کا سواگت ہے حوام کے بات سر آپ ایک طریقے سے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں کس کا ساتھ دینے والے ہیں سیدھا سواب ہاں جیسے آپ نے کہا بھی کانگریس اور بیجے پی کے لوگوں سے آپ کی بات ہوئی لیکن ستہ کی چابی تو جے جے پی کے پاس ہے چابی ہمارا الیکشن سیمبل ہے تو بائی جانس سیچویشن ایسی بن رہی ہے کہ جن کے ساتھ ہم جائیں گے وہ سرکار بنائیں گے اور ہیں ٹچ میں ہیں دونوں پارٹیوں کی لوگ اپروچ کیے جا رہے ہیں اور پارٹی نے ایکل بیٹھک بلائی ہے دلی میں وہاں پر جو نئے چنکر آئے ودھائک ہیں ان کی بیٹھک ہوگی اور جو پارٹی کی نیشنل ایگزیکیوٹیو ہے ان کی بیٹھک ہوگی اس کے بعد سب پلئی ارو پائے گا سیچویشن سی اگر ہم دیکھیں تو بڑا روچک سا لگتا ہے ایک طرف دسمبر 2018 میں بنی ہوئی پارٹی جو اب پرانی پرانی پارٹیوں کے لیے گیم چنجر ثابت ہو رہی ہے یعنی کی اب صرف ایک سال پرانی پارٹی کے بینا سرکار بننا مشکل سا لگتا ہے سارا محنت کا کمال ہے دشن چوٹالا جی کی محنت کا کمال ہے یہ اور جو حالات بنے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی اور بی جے پی دونوں کی فیلیور ہے کہ ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے دونوں بڑی پارٹیاں ہیں لوگ چاہتے تو ان میں سے کسی بھی ایک کو سرکار بنا رہے کا پورا منڈٹ دے سکتے تھے لیکن نہ بی جے پی کو دیا ہے اور نہ ہی کانگریس پارٹی کو دیا ہے اور دشن چوٹالا کو جیسے آپ نے کہا کہ ایک سال سے بھی کم سمیہ ہوا ہے بنے اتنے سمیہ میں ہی ان کو جو بھرپور ہو سکتا تھا اتنا دے دیا ہے تس ویدھائک بہت بڑی بات ہے اور وہ بھی اس تھیتی میں جب چار مہینے پہلے لوگ سبھا کے چناؤں میں ہم دس کی دس سیٹیں بہت بری طریقے سے ہار گئے تھے تو ویدھان سبھا کے چناؤں میں لوگوں نے سٹیٹ پولٹکس کے لیے راججے کی جو راجنیتی ہے اس کے لیے دشن چوٹالا کو ایڈپٹ کیا ہے اور واقعی ہمارے لیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے انٹریسٹنگ ہے ہمارے لیے یہ سنتوش جنک ہے سیٹسفیکٹری ہے تو سر کیا لگتا ہے کہ کونسی پارٹی کس چیز کے لیے آپ کو اٹریکٹ کرے یعنی کہ کونسی چیزیں آپ اس پارٹی میں دیکھنے والے ہیں جس کی طرف آپ جائیں گے سب سے زیادہ تو جو نیشنل ایکجیوٹیو ہے پارٹی کی راشتے کارے کارنی میں اٹھارا لوگ ہیں ورشت نیتا ہیں ان کی کیا بھاونہ ہے اور جو دس ویدھائک چنکر آئے ہیں ان کا کیا مت ہے ہمیں اس بات کا ایویلویشن کرنا پڑے گا کہ ہم جس پارٹی کی خلاف لڑ رہے تھے پچھلے دو تین مہینے سے چار مہینے سے جس سرکار کی کھامیہ بتا رہے تھے اس کے خلاف جانا ہے وہ ایک بھاونہ ہے اور دوسری بھاونہ یہ ہے کہ وہ پارٹی کانگریس جس کے خلاف جو پریوار ہے جو پہلے پارٹی تھی چودری دیویلال کی جو پولٹکس تھی وہ اس کے خلاف چلتی رہی یا پھر اس بارے میں فیصلہ لینا ہے کیونکہ دونوں دلوں کے خلاف لڑتی رہی ہے جو چودری دیویلال کی لگیسی ہے وراثت ہے دونوں کے خلاف لڑی ہے تو اب یہ افسر ایسا ہے کہ چود تو کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی دیکھتے ہیں کیا ستیتی رہتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو بی جے پی ہے جس کا ہر طرف بول بالا سا نظر آتا ہے اور آپ بی جے پی کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو جی جے پی کا جو فیوچر ہے ایک راجنیتک کریر ہے وہ سنبھل پائے گا یا پھر کانگریس کے ساتھ اگر وہ جاتی ہیں جو ابھی کمزور نظر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو راجنیتک کریر ہے وہ سفل ہو پائے گا دیکھئے وہ تو وہ اپنی راجنیتی کریں گے اگر ہم کسی کے بھی ساتھ جائیں گے تو وہ اپنی پارٹی کے لیے وستار کے کام کریں گے کہ ان کی پارٹی بڑھے ہے اور زیادہ اور ہمیں اپنی محنت کرنی پڑے گی اب کسی کے ساتھ جانے سے کوئی بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا ایسا تو ہونے نہیں والا محنت تو ہمیں خودی کرنی پڑے گی اور خودی کی محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں خودی کی محنت سے آگے جائیں گے تو ہمارے ساتھ تھے جی جی پی کے پروقتہ میڈیا پربہاری دیپ کمل جی تو ہم آج اس پورے پروگرام میں ہم نے تمام چیزوں پر گوھر کیا ہم نے ایک طرف سے جانا کہ آخر پنچکولا کی جو سیاست تھی وہ بی جی پی کے ہاتھوں میں گئی وہیں دوسری اور کالکہ کی جو سیاست تھی وہ کانگریس کی طرف چلی گئی ہے اور اگر ہم دیکھیں ہریانہ کی سیاست کو دیکھیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے جناب کہ دو پارٹیاں ایک طرف جو پچتر پار کا وعدہ کر رہی تھی اور دوسری پارٹی جو لگاتار لگی ہوئی تھی کہ چناب میں کسی طریقے سے اپنی عزت بچا لی جائے تو دونوں ہی پارٹیاں بہومت کا آکڑا نہیں چھپائیں ہیں اور جی جی پی جو نئی پارٹی دسمبر 2018 میں ابری ایک پارٹی نے گیم چینجر کی بھومی کا نبات یوں ہی نظر آ رہی ہے ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کانگریس جس طریقے سے ہڈڈا نے کہا ہے ہڈڈا جی نے کہا ہے کہ اب جتنے بھی وپکشی ہیں جو بی جے پی کے ویرود اپنی سرکار بنانا چاہتے ہیں وہ سرکار بنا سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں سبھی کو سممان دیا جائے گا سممانیہ پد دیے جائیں گے اور وہیں دوسری طرف بی جے پی اب بی جے پی کیا سٹراتیجی اپناتی ہے وہ ضرور دیکھنے والی ہوگی بات صرف کل تک کا انتظار ہو گیا اور کل تائے ہو جائے گا کہ آخر جے جے پی کس کی طرف جاتی ہے اور باقی جو نردلیے ہیں وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس کی ستہ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے یعنی کی ہریانہ کا بھوش جانے والے پانچ سالوں میں کس پارٹی کے ہاتھ میں جانے والا ہے وہ کل کی تاریخ تائے کرے گی تو جناب فلحال آج کے لیے اتنا ہی ایک بار پھر مجھے یعنی گاؤتم تھاکر کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے مسئلے کو لے کر پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمشکار